اور کسی قصے کا وہاں لگا تھا وہ بہرہ کی بیٹی بہرہ 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 ایک کئی انسان سارے برمہار کو جولا دیا اور اسے روکنے والا کوئی انسان نہیں ملا کیونکہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے اسے سجا ہونا ہی چاہیے اس وقتل بسلو پاندے سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا ہمیں لگتا ہے تو تھاکر بھوپندر کے ہاتھوں سے بھگی چکا ہے اس وقتل بسلو پاندے میرے اوپے انگری اٹھانے کی کوش چید مت کرنا ویڈا تمہیں یہ نہیں معلوم میں کون چیز ہوں اس وقتل بسلو مان لے ہم زیادہ تم سے بہت کو کرنے چاہتے ہیں چھوٹو رنبی سنگھ کو وکیل صاحب اگر رنبی سنگھ کو چھوڑانا ہے تو عدالت پہنچو اچھا کیونکہ عدالت میں تمہارا کام تھانے میں نہیں آپ جا سکتے ہیں اس وقتل بسلو پاندے اس کے مطلب تم میرے کہنے سے رنبی سنگھ کو چھوڑو گا نہیں رنبی سنگھ کبھی نہیں چھوڑے گا اچھا اور اس وقتل بسلو پاندے تم لوگ جو مسویرہ بنا چکے ہو اور وہ مسویرہ نہیں چلنے والا ہے ہم عدالت پہلے سے جا چکے ہیں کیا مطلب عدالت سے ان کے رہائی کے کاغا جب یہ مجلکیاں میرے پاس ہیں شمالوں سے اور گوھر سے پڑ لو دیکھ لو میں عدالت سے ترکانہ سے یہ تیارگ کے لائے ہوں باہت تم نے ایک مولجم کی مدد کرنے مولجم نہیں سپٹر وہ شریف انسان ہے شریف نہیں اس نے بہت کا کام کیا ہے اور ایک بات سو لے اسپٹر بسلو پاندے اور اس کی مدد کرنا آپ کو نہیں چاہیے اسپٹر بسلو پاندے وہ تو ایک شریف انسان ہیں ایک چھوٹے بوٹے جمیدار ہیں ان کے دعا چھوڑو ہم ہر غریبوں کی مدد کرتا ہوں لیکن یہ ایک بات دھمری اپنے دماغ میں اچھی پھکاو سے ڈال لینا کونسی بات بات یہ ہے اس بات تم نے تھاکور بھوپنڈا سکت کہنے سے بہت بڑی گلتی کر دیا اور تمہارا ایسی گلتی کرنے کی کوشنگ ملکنہ بات پتر بسلو پاندے نے تمہارا کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا یہ جو کندے پر ستارے لگے ہیں سریعہ پر وردی ہے اور یہ تمہاری وردی اتر جائے گی کندے سے ستارے اتر جائے گے اور جانتاو کیا ہوگا کئی چورائے پر سوی پیٹھتے نظر ہوگئے پسٹو جو پاندے بار بار یہ میرے طرف انگلی مت اٹھاؤ وہ نہ تمہیں نہیں مال بھی یہ انگلی کر جائے گی ہمرا نام وکیل توفان سنگھ ہے توفان سنگھ خوب عجت کی ہے تم نے ہماری عجت رہی یہ تمہیں ایک آج ہدایت دیکھ جا رہا ہوں چھوٹے رنبیر سنگھ کو حوال دار رنبیر سنگھ کو لاکف سے باہر لکھ رہا ہوں ارے بھیا بھیا کیا بھیا لکشن مطلب یہ تمہارا بھائی ہاں ہاں اس پرکتر بشن پاندے یہ رہے میرے بھائی ہم سے بڑے بشن پاندے بشن پاندے وہ تو ہنا ہی تھا اور دیکھ یہ میرا چھوٹا بھائی جسے لوگ تو فانش کہتے ہیں تیرے جائسی وردی ہمرا بھائی اپنے کوٹ کے جیلے چلانا نائے کیونکہ ہماری جمانت ہو چکی ہے اور سن بشن پاندے جاتے جاتے ہم تیرے رجشتر پر سائن کرنا چاہتا ہوں سائن تو تجھے کرنا ہی پڑے گا ہاں کیونکہ ہم جا رہا ہوں لاپ ناردشتر میں سائن تو کر دوں اور آج ایسا سائن کروں گا بشن پاندے یاد کرے گا بلکل کروں گا بلکل کریں بلکل کریں بلکل کریں لیکن شر بلکل کریں بلکل کھاند اون سالت تمہارے چہرے پر دیہتک کھڑے 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 دیکھتے گا اپنی موت کی چاہت دیا ہے بھری سوان میں حوالدار کے سامنے کوکی دار کے سامنے ہماری بیتی کی آئے تو فونسنگ ہم تحرید جنگی میں سکھ نہیں آنے دیں گے چل بٹھا دے گا آج میں تو ایک افسورس میں پڑ گیا تھا افسورس کائیسا افسورس کائیسا جس سمیں اسپنٹر پیسلو کے ہاتھ سے تمہیں چھڑایا اور گھر کے لئے ہم چلنے لے تم سے کہا تم نے اس سمیں اپنے جبان سے کہنے لگے اس وقت میں بشروف آنگے تو اپنے ریجسٹر کھول ہم سیند کرنا چاہتے ہیں اس سے میں میں نے سوچ لیا کہ میرے بھائی تو انپرگ گوار ہیں انہیں ایک تاں گھا 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 تو آتا نہیں یہ سیند کس پکا سے کریں گے ارے پگلے میں انپرگ گوار جلور ہوں لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہاں اور کس جگہ پہ کس طریقے کا سائل کیا جاتا اور بشروف آنگے کے ساتھ دیکھ کرنا ضروری تھا سچ ہے یوگی وردی کی آر میں وہ سالہ لوٹ رہا ہے دیش کو بھی آر گھر کوئی بات نہیں ان باتوں کو چھوٹ چل تیری بھا بھی گھر میں راستہ دیکھ رہے ہیں سچ کہتے ہو آؤ ہم بھا 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 کے پاس چلتے ہیں کیوں کہ بہت پہ چلتے ہیں آپ کا انگزار کرتی ہیں آؤ سورہ ہمیں نام کا سارے جہان میں سورہ ہمیں نام کا سارے جہان میں سورہ ہمیں چھکے چھوٹے سے رائے ہیں دنیاں بھدل جائے آرے دنیاں بھدل جائے زمانہ خلاف ہو راستہ ہو چلوں گا تیری آر سوسکتے ہوئے بچے کو آرے سوسکتے ہوئے بچے کو سورہ دینا میرا کام ہے دنیاں جانتے ہی ڈاکو سیرا میرا نا آج نا تو کوئی ساتھی نا تو کوئی پہلیاں جرا میں ہوں آزاد کسی دیس کا گلام نہیں کسی کی حجت اور حقم میں سرکار میرے نز آج اس اردے پہلیاں کی انہیں جر رہا رہا ہے اور چھکے چھوٹتے ہیں پہلیاں سکھیں سنا اللہ کے پٹھے بولتے ہیں سہرہ میرے نام کسی جاہل کہی کا بلا جاتا ہے سہرہ ہے میرے نام کا آج سہرہ ہے ہم کہتا ہم سہرہ میرے نام کا میرے دوست کہاں ابھی تلک سہدار جی کیوں نہیں آئے ہیں اتنا وقت ہو گیا ہے اپنے سردار جو کا انجار کرتے ہیں ہم لوگ میرے دوست موسیقی 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 ہماری تمہاری کوئی دوست ملے نہیں ہے دوست ملے کھاک اور بھوپندر سہے جو میرے باپ کو میرے نجور سکتا ہے موسیقی 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 جمیدہ بھوپے اندر سنگھ میری بیس پی گھا جمیدہ میرے باپ سے اپنی لیلام کر لیا جب میرے باپ نے گھٹا لگوہلے سے انکار کر لیا تو میری سامنے گولیوں سے چلنے کر لیا ہے اسی وقت سے میرے دل میں ایک جوالا مکھیے سے دھدک رہیے جب تک میں اس جمیدہ بھوپے اندر کو کھٹ نہیں کر لیا یہی میری باپ ہمارے دوست تو آپ نے بھید رہیے اور یا ستا جی چند تک دینے کی کوئی جمیدہ بھوپ نہیں میری تک کھٹموں اور آج مارا نہیں کوئیوں دانی سانا بناؤں موسیقی 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 اگر کوئی بھی پولیس کا عدکاری میرے سامنے آئے گا موسیقی 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 تھاک کو بھپندر سنگھ کی ہے بھلک سنگھ میں لیکن شرک ہمیں لگتا ہے اسی کی جانگ میں ڈاکو سنگھ میں لگتا ہے شاب نے شج جگران سی کا بھرو جا رہا سنگھ کیوں کہ ہم دیگرانا یہ پہنگا دے ہو کہ سنگھ 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 سلا کے میکن تحرکہ میں جا رکھا ہے کیوں کہ اس کے قریفتانی میں نے عدد یا دو خوال لبا رام شنگھ کیا کہنا جاتے ہو رکی شرک لگتا ہے شاب نے شجا کو فنگی رو جا رہا ہے لگتا ہے شاب نے شجا کو فنگی رو جا رہا ہے آپ کو فرنگا ہوا مجھے مہتروں مجھے مہتروں وہ جا کو سامنے سے راجہ سنگھ پولیس پرسپیٹر کی گاری آ رہی ہے میرے بہے ساید سے لکن چلا ہی تو پکڑ جائے گی تو بنا بنا موسیقی 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 پلس کا پیرس کا پیل درہ رہا ہے ہم لوگوں کے پاس مسالہ بھی کام پاڑ چکا ہے ہاں مرد دوست بڑھا پیگام آج جنگل کی طرح اسپیکٹر آج ہم لوگ لاتے ہو پجار ہے اگر دوبارہ مٹ بھیر پری تو دنیا ساتھ بڑھا پیگام تم سالے ہمارے حوالے ہو تو تمہارے حوالے ہو جائیں گے اگر شاہ کو سندر سنگھ تمہارے حوالے نہیں ہوگا تو تمڈا کو سندر سنگھ کیا حوالے نہیں تم نہ جانے ہو یہ کے چکر بہت پریسان ہو جائیں گے پریسان تو ہو جائیں گے یا کہ تنی بڑی مشکمی کا سارے پکڑو لی ہے لیکن جاڑو مہینہ یو ٹٹی پھرے گوہ 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 کیا بڑی این پہندے ٹٹی پھر رہا ہم کے سالت تمہارے چکر میں ہم سارا پورا ڈپارٹ ہمارا پریسان ہے آت میں سالے ہم جل تھانے کو لے چلیں گے ساہب وہ خسامت کرنے لگا کلا ساہب چھوڑ دیو ہم ٹٹی پھرے آئے ہیں اور بڑی این پہندے جاڑو لاغت ہے کلا گھر تے کپڑا ہم پہندے ترتبرے سنگ چلی با ہے ہم سے بھو سڑی گے تم بھاگ جانا جاتے وہاں ہم تم بھار جاؤ گے سالے بھاگ جاؤ گے آت میں نہیں جانے دیں گے ہم نے کیا کیا ہم نے تم یہیں بیٹھو تمہارے گھر کپڑا ہم خود لینے جائیں گے ساہب اٹھے جب گھر کپڑا لے گیل کپڑا لے گیل اس سالے بھاگوہ پایا نہیں کہا ہم نے چکتی پایا نہیں ہم نے ہم نے جانا تم سالے بھاکوں کو آرد کر کے سالے بھاڑ تو پھر بھی چھو گیا جب اس کو چھوڑ دیں گے اس کو کپڑا لے گا اب کس سالے بھاگ جاؤ گا عموں نہیں چھوڑیں گے جب یہ پکار ہی لہی ہوتا رام سکھ بہر جہتار یہ سالا ہیار تو خطا رہا ہمار چھوڑ جب یہ پکار ہی لہی چھوڑی کہے سلام پکڑ کے چھوڑ دیا ہے یسپی صاحب یسپی صاحب سلام پکڑ کے چھوڑ دیا ہے لیکن سندر رنی سنگ بہت جس پاس کا سوچ ہے کہ آپ نے پیار کرتے ہیں لیکن جب ساتھ میں مرد کیا تو یہ شاہد ہوا کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے یسپی صاحب یہ کرنا ہے کیوں کہ سندر سنگ کو جندہ یا مردہ گریفتہ کرنا ہے اپنے تھانے کا اسٹاک اس جنگل اور جھاڑیوں کے کنارے لگا دو اگر سندر سنگ کی پچھائی پتی ہے اسے قرآن چاو کی دار 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 یہ نوکری بلکل نہیں کر رہا ہے کیوں رہا ہے کیوں نوکری نہیں کیا کیا کر رہا ہے یہ تو فسوائے دی لگا کس نے فسوائے دیا یہ بہنچانک فوپا مر فسوائے دیا اب کروی لہر یا نوکری ہے یہ نوکری نے بلکل نہیں پوری ہے یہ سالہ حمل داری فیمانسو دے اس پر رنجید ایک تو اس کے فوپا نے اس کی نوکری لگوا دیا اور پھر بھی اس موٹا سالے کارتے رہا کیونکہ ڈاکو سندر سنگھ آتنا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے لیکن سن حراب دیا کسی نے کسی دل اس پر راجے ایک ہاتھوں میں آئے گا اس کو یاد کریں کہ کانون کیا چیز ہوتی ہے یہ پر ترنجید تمہارے پر یہ سنبید ہے کیونکہ ڈاکو سندر جندہ یا مردہ گرفتار اوچ ہوگا ہالڈار آئیے یہ انڈاکو سندر سنگھ کے نام کو پھول تیار کرنا ہے وہ بچہ کہا جائے گا سال میرے گین کے ساتھیوں ایک نئی بات بتانے جا رہا ہوں میرے بچپن کا ایک دوست میرا گاہ میں رہتا ہے اس کا نام ہے توفان سنگھ توفان سے میری اتنی بڑی دوستی تھی کہ میں اس کے بگر بگر نہ تو کالج جاتا تھا نہ تو کھانا کھاتا تھا نہ کچھ یاد کرتا تھا آج جب سے میں ڈاکو بن گیا ہوں تب سے میرا دوست تُفان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں وکیل بن جاؤں گا اور میں کہہ رہا تھا کہ میں جج بن جاؤں گا جج کے بجائے میں تو ڈاکو بن گیا لیکن میرا دوست تُفان سنگھ وقالت پڑ کے گھر آ رہا ہے مجھے معلوم ہے میرا دوست تُفان سنگھ وقالت پڑ کے گھر آیا ہے آج میری اچھا ہے کہ میں اپنے دوست دوپھان سے ملنے اس کے گھر چلے جم میرے دوست ہم تمہارے کہنے کا وچہ نہیں کاٹ سکتے ہیں اگر تو اپنے دوپھان سے ملنے جاتے ہو تو سوک سے جائیے ہم تمہاری ضرورت اچھا کریں گے میرے دوست جب تک میں اپنے دوست دوپھان سے مل کے واپس نہ جاؤں تب تک اپنے اس گینگ میں خروچ نہ آنے پاہے اگر کوئی بھی پولیس کا بچہ اپنے گروہ کے ساپے آئے تو گولیوں سے چل نہیں کر دینا ٹھیک ہے میرے دوست جائیما بھانی میرے دوست اپنے سازار کے برے دوست ست دوپھان سے ملنے جا رہا ہے ہم لوگ سازار جی کا اپنے انچار کریں گے اٹھے پہ بڑھا پہ کام جائیما ہمارے دیوار جی میرے سو بھی جی کو چھوڑا کر کے نہیں لائیں میں بہت بے چین ہوں کیسے میں رات گجارتی ہوں کیسے نہیں گجارتی ہوں یہ میرا دل جانتا ہے اور پیا پینی آبت نہ آئی چین پیا پینی آبت نہ آئی چین پیا پینی موسیقی دینی نہیں چین لاثی نہیں دیا دینی نہیں چین لاثی نہیں دیا پڑی پہ جو لوگ میں نتیا پینی آبت نہ آئی چین پیا پینی موسیقی دیکھا پتھی جی آج یہ اپنے بی بی کی نصیحت جو آج ہمارا دیور ایک سرکاری وکیل بنا کھڑا ہے آج میرا دیور وکیل نہیں ہوتا تو تمہیں کون چھوڑانے جاتا کملا تم سچ کہہ رہی ہو یہ سب تمہاری دین ہے آج تمہارے ممتہ کا پیار ہے کہ آج ہمرا بھائی اگر وکیل نہیں ہوتا تو سائد میں جیل سے نہیں شروعتا اور تم ہمارے بغیر اتنی بی چین اب یہ بی چینی دور کرو اور اپنے دیور کو کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھو گی یا نہیں پوچھو گی کیوں نہیں کافی دنوں کے بعد آیا اور ایک منٹ بچارہ ہمارے لیے دوڑنے لگا کھر کوئی بات نہیں ایک کام کرو تفان تم اور اپنی بھابی ماں دونوں لوگ واپس میں باتیں کرو اور اپنا کھانا پینا کرو ہمیں آج بارہ دن ہو گئے کھیت کی طرف نہیں گیا کھیت کی طرف آج ہم اپنے کھیت دیکھنا چاہتا ہوں ہم اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں کیوں کہ مکہ تیار ہو گیا ہے اس لیے دیکھ کر کے میں آتا ہوں اے سوامی جی کھیت کو جانا اگر مکہ پک گیا ہو تو موٹے موٹے بھٹے ہمارے بدلے کریں اے بھابی ماں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھئیہ کاؤنسی اگر میری بات کو بھرا نہ مانے تو کہوں بولو کہنا یہ چاہتا ہوں آپ تو ہمیں ایسا کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیوں نہیں کھیتوں کی دیکھ رہے کرتے ہیں اور آج ڈس سے بارہ دن تمہیں ہو گئے تھانے میں بند ہوئے اور میں شہر میں رہتے رہتے میرا دل اتنا ہوب گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو بھابی ماں کی اجازت ہو تو ان کھیتوں میں مجھا کر کے دیکھ لوں کیا نقصان ہوا ہے کتنی اچھی بھسل ہے تو تم کھیتوں کی طرف جانا چاہتے ہو ہاں بھئیہ ارے بے حکوف کیوں ارے تو اب ایک وکیل ہے وکیل ہاں تو اپنا عدالت کا کام دیکھ کھیتوں کا کام تو نہیں کیولوہ دیکھو گا کیوں ترک کر رہے ہو آپ اس میں دونوں بھائی کبلا تم بیچ میں نہیں بولوگی سووی تمہارے لاد پیار نے اسے بھگاڑ رکھا ہے اے سووی بلو دیکھو ہمارا دیور بہت دنوں کے بعد سہر سے آیا ہے کیا یہ کھیت کی ہریالی نہیں دیکھ سکتا ہے کیا سمجھ کے دبھلما کبلا کبلا جاؤ تم جاؤ خیتوں ہو جاؤ میں سمجھ گیا اور خیت سے ککڑی توڑ کے لانا میرے لی اے ککڑی کھاؤ گی میں سمجھ گیا تم طرف داری ہو اس کی کرتی چلی جا رہی کیونکہ تمہارا بیٹا ہے دفان ہاں بھائیہ ارے ہم اس کی بات کئی سے کار سکتا ہوں لیکن یہ کام کرنا کون سکاو خیتوں کی طرف جاؤ ایک دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ وہاں بیٹھانا اور ترنت واپس لیکن بھائیہ ہم اپنے گھر سارے خیتوں جانتے نہیں اور ہر خیتوں میں کیسے جاؤں گا بلکر صحیح کہا اپنا جو ہے نوکر جیسے ہم اپنا چھوٹا بھائی مانتے ہیں رامو رامو اچھا اس کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے لیکن وہاں دکھاتا نہیں کہاں کو گیا ہے رامو تم سالے پیچھے کھڑے پتیسی نکال رہے ہو یہاں ہو آج ہمارا بھائی کھیتوں کی طرف جانا چاہتا ہے اور تم تو جانتے ہو کہ ہماری دھائی سو بھیجے کھیتی ہیں اسے آج بھی پتا نہیں کہ ہماری کھیتی کہاں کہاں پہ ہے تمہیں سب کچھ پتا ہے تم اس کو لے کر کے جاؤگے سب کھیت گھوما کر کے واپس آؤگے اور میری بات سنو اگر تم دونوں کی سکایت کوئی ہم کو ملی تو سمجھ لینا کہ ہم کتنے برے آدمی ہیں اپنی راستے جانا اپنی راستے آنا کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھ ارے بھائی یا یہ اپنی جبان سے تم کیا کہتی ہو کیا تمہیں بسواس ہو سکتا ہے میں کسی کی طرف یہ اپنی بری نظروں سے دیکھ سکتا ہوں توفار ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن یہ تھالی عمر کچھ ایشی ہوتی ہے اچھے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں آج تلک ہمارے خاندان کی طرف کسی نے انگلی نہیں اٹھایا اور اب بھی نہیں اٹھنا چاہیے بھائی ہمارے پیسے میں تمہیں کسی بکار کے سکایت نہیں ملے گی اور ہم یہی چاہتے ہیں ٹھیکے ہم دونوں ملکہ کا گھتوکے دیکھیں گے اور ہمیں سامتلک اپنے گھر کو عباس جائیں گے جاؤ آو جاؤ 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 کملا آج تو خیدوں کی طرف بھیجیا ایک کام کرو کچھ گھر میں رکھا یا نہیں رکھا ارے دودھ گرم کیا ہوا رکھائیں اچھا بہت سوا ہماری کارتی اور آج چلو تمہارے لیے میٹھے میٹھے کھیر پکاؤں گی کیونکہ آج ہمارے بس کرو بس کرو ہماری لار پہلے سے پہلے رہی ہے چلو موسیقی موسیقی آج کائے پیاری پڑی پاٹی رہی ہے پکھے واہ کائے پیاری پڑی پاٹی رہی ہے رہی ہے موسیقی 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 آج لات موسیقی ہماری کاتھی کٹیلی اہو پورے پر جائے بھولا کیا پھڑی ناو کرسی پھولا تین ہے پھڑی ہتھ آؤ اٹھ ناو نوٹ کھے مہ بسی میکنلوں قروم کی دک pawn پھولا تین ہے پھولی ناو گیکن مکم ہمیں یہ بتاؤ آج ہم کئی ہفتوں کے بعد میں اپنے گھر آیا ہوں اور پتہ نئی کہاں میری بیٹی روسنی ہے روسنی کو آباتو اور اس کو بلاو اسے کہتے ہیں